ناظرین میں ہوں عرشت چوزری آج ہم بات کریں گے کہ دنیا میں کرونا وائرس کے جو پھلاو ہیں اس کے ٹوٹل کتنے عداد و شمار ہیں اور آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کرونا وائرس کا پھلاو ہے کب رکے گا کب اس میں کمی آئے گی اور آگے جو معاملات ہیں جیسے نیو یارک ہیں یا یورپین ممالک ہیں اس میں کرونا وائرس کے جو مجودہ لاز و شمار جیسے معاملات ہیں تذیر شدہ جو مریض ہیں جب حکومتیں آگے جاگر کیا کریں گی کیا یہ تھراؤ ختم ہوگا اس میں میں بات کرتے ہیں اس وقت دنیا کی جو وزارت صحت ہے اپنی اپنی استاد سے پھلاو کو ختم کرنے کے کوشش کر رہی ہیں اور میڈیا میں مسلسل جو ہے پینک اور ایک خوف اور رات کی قفیت کو جو پھلایا جا رہا ہے یا اس پہ بات ہو رہی ہے تو لہذا جو سال تھا اس میں آپ دیکھیں کہ چائنہ سے یہ جو معاملہ شروع ہوا چائنہ سے وہ کرونا وائرس کا جو آغاز ہوا اس کے بعد یہ دنیا میں پھیلتا چلا گیا اس وقت جو ہے دنیا میں جو پھیلا ہوا اس کے بارے میں یہی ہے کہ دنیا میں تصدیق صدا جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ مریض ہیں ان کی لاکھ ایک کروڑ انتیس لاکھ اور دو ہزار پانچ سو چوٹس ہیں جبکہ ستن ہزار سات سو ستانویں جو ہے وہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور جو دو لاکھ پچاس ہزار دو سو پانچ جو لوگ ہیں وہ سید زاب ہوئے ہیں تو لہذا یہ تھی وعد وہاں پہ جو دنیا میں اس وقت اس وقت امریکہ اٹلی سپین جرمنی چائنہ یوکے اور اسٹریلیا جپان یہ دس ملک ہیں جس میں یہ نمبرز آتے ہیں کہ وہاں پہ کروڑا وارث کا جو ہے اثرات وہ اس حد تک ہیں ساتھ ساتھ ایشیا موالک میں جس میں پاکستان بھی آتا ہے دوسرے موالک ہیں ان کی ترتیب یہ ہے اس وقت سودھ کوریا نمبر ون پہ ہے سودھ کوریا کے بعد وہاں پہ جپان آتا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہبی کانٹریز ہے ایریا وہ آتا ہے ہانک کانگ آتا ہے انڈیا پانچ میں نمبر پہ ہے چھٹے نمبر پہ تھائی لینڈ ہے اور ویتنام ہے فلپائن ہے ملیشیا ہے اور انڈونیشیا ہے سنگاپور ایسے یہ معاملات ہیں تو لہذا یہ جو معاملات پاکستان کے جو معاملات ہیں ان میں یہ پاکستان جو ہے اس کا نمبر جو ہے وہ اتنے دور ہے لیکن پھر بھی وہاں پہ جو کوششیں ہو رہی ہیں تو اس میں جو بھی گورنمنٹ ہے اس کے جو وسائلوں ان کو بروے کال لارے ہیں کہیں کہیں ایجیٹیشن بھی ہوتی ہے لیکن یہ معاملات آگے جا کر ختم ہوں گے اب یہاں پہ نیو یارک میں بتاتا چلوں کہ نیو یارک جو ہے اس وقت آپ دیکھیں کہ عداد و شمار مسلسل جو ہے وہ میڈیا پہ آپ پڑھتے رہتے ہیں لیکن نیو یارک کے جو ہسپیٹل ہیں ان میں کچھ ٹھراو ہے کوئی اموات کوئی بردی ہے لیکن ٹھراو ہے اس وقت نیو یارک کے انیس ہسپیٹلوں میں جو ملیٹی ڈاکٹر تائنات ہو چکے ہیں اور یہ میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ نیو یارک کے جو ہسپیٹل ہیں ان میں آپ دیکھیں گے ویدن ٹو ویک جو ہے اس میں جو ہے ایک کریٹیکل سچن ہوگی اور یہاں پہ تھوڑا سا معاملات بڑھیں گے کیونکہ سارے نیو یارک سٹیٹ کے علاقوں میں جو کرونا وارس کے مریض ہیں ان کا جو آگے آنا انکریز ہوں گے کیونکہ وہ چیکنگ کر رہے ہیں علاقائیز پہ کتنا زیادہ شمار ہیں تو اس لیے انہوں نے جو ڈاکٹز ہیں نرسز ہیں تو وہ پرائیویٹ اور ملیٹری وائد بڑھا دی ہیں تو آگے جاگر وہ ان کو رپیئر کریں گے لیکن یہ سلسلہ اب ایک مہینے میں میرا خیال ہے کہ نیو یارک سٹیٹ کا معاملہ درست ہو جائے گا تو لیکن پھر بھی کیونکہ نیو یارک ایسی سٹیٹ ہے یہاں پہ جو ورڈ اکانومی کا دارمدار ہے تو نیو یارک جو سٹی ہے اس کو فل فور ایک مہینے میں آپ دیکھیں گے بہت ساری تبدیلیاں آ جائیں گی تو لہٰذا ان تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے نیو یارک میں رہنے والے پاکستانی خاص طور پہ یہ دو ویک ہیں اس میں اتیاد کریں محتاج سے رہیں کیونکہ وائرس جو ہے اس کا کوئی پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے اور کیسے پھیلتا ہے ابھی تک جو بھی باتیں ہو رہی ہیں اس میں یہ آپ انبلیوبل تھنگز ہیں کہ لوگ جو متاثر ہوتے ہیں وہ صحت مند بھی ہوتے ہیں اپنے آپ کو کور بھی کرتے ہیں ہر چیز لیکن باہر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے بہت احتیاط کرنی چاہیے یہ دو تین ویک پہ لیکن یہاں تک نیو یارک میں جو ایفرز ہو رہی ہیں گورنر کر رہے ہیں یا دوسرے جو میر کر رہے ہیں یا مشینری کر رہی ہے ہیلتھ ڈپارمنٹ کر رہی ہے وہ الیمینیشن کرنا چاہتے ہیں اس کو ختم کرنا چاہتا ہے مہینے میں وہ چاہتے ہیں کہ ففٹی سیکسٹی پرسن جو لوگ ہیں ان کے کرونا وارث کی جو رپیئر کی جائے کئی عدویات استعمال کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اب آستہ آستہ پینک اور خوف و راز کی جو حصیت ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کا جو ڈومینیشن ہے وہ ختم ہو جائے لیکن یہ جو اپریل کا مہینہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ بہت ساری تبدیلی آ جائیں گی نیو یارک میں اور یہی اب نظر آ رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ہمیں کہ اس کے بعد جو صورتحال ہوگی جو دیکھ کرونا وارث انشاءاللہ ختم ہوگا اور یہ ختم کر کے رہیں گے تو اس کے بعد جو صورتحالہ اس پہ زیادہ گمبیر ہوگی انمپلائیمنٹ اور بے روزگاری کھچاؤ یہ معاشی بدھالی اس پہ ذرا دیکھنا چاہیے انسان کو کہ کیسے آگے چلنا ہے اورگنائز کرنا چاہیے اور خاص طور پہ پاکستانی جو پاکستانی جو ادھر رہتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے ہاسپٹلوں میں پہلے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی آدمی مسلمان یا کوئی پاکستانی کسی ہاسپٹل میں ان کے بارے میں دیکھنا چاہیے اور ویسے بھی اب وقت انشاءاللہ جو برا وقت ہے ختم ہونے پہ ہے اور یہ خوف و راز ختم ہوگا عرصہ چودری کو اجاز دیئے نیکس ٹائم پاک وزن ٹیلیویزن کے پروگرام میں نئے افیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گا خدا حافظ